موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں اسد کیانی آج ہمارے ساتھ سپیڈ نیوز ٹوڈیو میں گفگوگل یہ موجود ہیں تاجر جمال خان صاحب جی خان صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے میں کیانی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور سپیڈ نیوز کا شکریہ ادا کرتا جی خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ کاروبار کھلنے پر کیا حکومتی احتیاطی تدابیر پر عمل ہو رہا ہے حکومتی تدابیر پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا ہے کیوں کیوں تو جواب آپ کو ظاہری بادی اس مارکیٹ سے مل جائیں گے پہلے پیٹرول کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو ضرورت احشاء کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ضرورت احشاء کے ریٹ کم نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے زلی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے ذمہ داری ادا کریں ریٹ کم کرنے کے حوالے سے اس وقت ظاہری بات ہے پیٹرول کاپی سارا کم ہو گئے اور ریٹ بڑھ رہے ہیں ہمارے سارے چیزوں کے یہ کس طرح کم ہو گئے داری بات ہے کیانی صاحب ایک تو آگے پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے بھی ریٹ کافی سارے اوپر چھڑ گئے ہیں مارکیٹوں میں مال نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے اچھا خان صاحب بزاروں میں رش دیکھا جا رہا ہے اور کرونا وائرس باڑھ رہا ہے کیسے دیکھتے آپ رش تو بڑھ رہی ہے کیونکہ عید کے دن قریب آ رہے ہیں اور آگے جو یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے جو لاک ڈاؤن رہا ہے لوگ گھر میں مسہور تھے کوئی لوگ خریداری کے لیے نکل رہے ہیں بچوں کے لیے ظاہری بات ہے خریداریاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح ہی تک یہ رش بڑھتا ہی رہے گا کسٹمر جو آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کیا احتیاط کے حوالے سے ان کو اگاہ کرتے ہیں بلکل جی ہم کسٹمر کو جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو اگاہ کرتے ہیں کہ چھپ اٹھ کے پاسلے میں رہے ہیں اور ماس پہن کے رکھیں اور بغیر ضرورت کے آپ بلکل گھر سے نہ نکلے چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں آپ کیونکہ وہ لاک ڈاؤن سے کافی متاثر ہوئے تھے ہم بلکل چھوٹے کاروباری عزرات کے ساتھ تھے ہم اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انشاء اللہ ہم برپور ان کے ساتھ کڑے ہیں اور انشاء اللہ اس میں بہتری آئے گی آنے والی وقت ہے کاروبار کھلنے کی ٹائمنگ جو حکومت کی طرح سے بتائی گئی ہیں کیا وہ درست ہیں جی بالکل میں اس سے ذاتی اتفاق کرتا ہوں اور آئندہ بھی یہی ٹائم رمضان خاص کر خصوصاً رمضان کی مہینے میں یہی ٹائم رکھی جائے تو انشاء اللہ لوگوں کو عبادت کے ٹائم کا موقع ملیں گے رمضان کے مہینے میں زخیرہ اندوزوں اور نجائز منافع خوروں کو کیا پیغام دیتے ہیں ہم بالکل اس کے خلاف ہیں جو بھی نجائز زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم حکومتی وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے کاروباری برادری کو کیا پیغام دیتے ہیں میں کاروباری برادری کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیشہ صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں انشاء اللہ یہ برے وقت یہ نکل جائیں گے اللہ پاک انشاء اللہ غریب بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گئے انشاء اللہ یہ اس سے ہم احسن طریقے سے اور اچھی طریقے سے اس کو ہم انشاء اللہ یہ وقت گزر جائیں گے اور باقی اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ بلکل صبر کا دامن ہاتھ سے نا جانے دے اور سجد ریز ہو کے اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہ ہو کے معافی مانگیں انشاء اللہ اس میں بہتری آ جائے گی اور ہم بہت بہتری کی طرف جارے ہیں باقی ممالک کے نزبت بہت شکریہ خانت پر